خیبر پختونخواہ کے قبائلی اصلاح میں جرگہ کی اہمیت جرگے کے معنی پشتوں میں اسمبلی یا پنچائت کی ہے جرگے میں قبائلی مشیران اکٹھے ہو کر کسی بھی مسئلے پر بحث و مبحثہ کرتے ہیں جرگے کا رواج زیادہ تر افغانستان میں اور پاکستان کے علاقوں خیبر پختونخواہ اور سابقہ فاتا میں ہوتا ہے تاہم پختونخواہ میں اب یہ رواج کم ہو گیا ہے جبکہ سابقہ فاتا میں اب بھی جرگے کو اہمیت دی جاتی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں ایک فیصلہ کرنے میں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں جبکہ جرگہ سسٹم میں وہی فیصلہ چند دنوں میں ہو جاتا ہے ایسی حالت میں زیادہ تر لوگ جرگہ سسٹم پر بھروسہ کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کے نئے زم قبائلی علاقوں میں گزشتہ دو دھائیوں کے دوران دہشتگردی کے خلاف آپریشنز میں جرگوں نے اہم کردار ادا کیا سیکیورٹی فورسز نے مقامی مشران کے ساتھ مختلف جرگوں میں ان علاقوں میں امن قائم کرنے کو یقینی بنائے ان علاقوں سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے بعد یہاں کے عوامی مسائل کا حل جرگوں کے ذریعے ہی نکالا جاتا ہے باجور، مومن اور خیبر سمیت دیگر قبائلی ازلاع میں پاکستان آرمی اور فرنٹیر کورڈ نورت اور فرنٹیر کورڈ ساؤتھ کے مقامی کمانڈرز علاقہ مشران کے ساتھ جرگوں کے ذریعے روابط جاری رکھتے ہیں اور علاقے میں ترقی اور عوامی فلاحوں بہبود کے لیے مل کر کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کورڈ کمانڈر پشاور، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی گرینڈ جرگوں کے ذریعے ان علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کرتے ہیں افغانستان میں جاری پاکستان اور تحریکی طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات میں بھی جرگہ اہم کردار ادا کر رہا ہے افغان حکومت کے ذریعے منقضہ ان مذاکرات میں خیبر پفکنخا کے قبائلی ازلا سے مختلف جرگوں کے ذریعے سیز فائر سمیت دیگر اہم امور پر باتچیت جاری ہے قبائلی ازلا میں جرگوں پر اعتماد کا اظہار عوام کی متفقہ رائے ہیں جس کو ریاست پاکستان بھی تسلیم کرتی ہے